موسیقی نواب صاحب کنٹا میں روڈی اناثر کی جانب سے ہتھیاروں کے ساتھ ہنگامہ آرائی اور دکانات وہ خان کی املاک پر حملے میں ملوث پانچ افراد کو فلکنما پولیس نے گرفتار کر لیا اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس فلکنما ایمیر رشید نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکو مائی کی شب محمد اسماعیل اور اس کے دیگر ساتھیوں نے علاقے نواب صاحب کنٹا اور کالا پتھر علاقے میں بڑھ سرعاب ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ہتھیاروں سے عوام کو خوف صدا کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ اسماعیل کے ساتھ مرزا قدیر بیگ امران احمد قلام مصطفیٰ اور محمد حسین نے ایک شخص پر محلق ہتھیاروں کے ذریعے قاتلانہ حملہ کیا اور علاقے میں دہشت پھیلاتی تھی رشید نے کہا ہے کہ اسماعیل کو سال دوہزار دو میں کالا پتھر پولیس نے قتل کیس میں گرفتار کیا تھا اور اسے پانچ سال کی سزا ہوئی تھی جبکہ مرزا قدیر بیگ بھی غیر خانونی طور پر ہتھیار رکھنے کے معاملے میں گرفتار ہوا تھا امران احمد کے قلاف بھی رہزنی کی تین وارداتیں راجندنگر شاہ انعید گنچ اور دیگر پولیس اسٹیشن میں درچ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فلکنما کالا پتھر اور بہدر پورا پولیس نے اس سلسلے میں جملہ نو مقدمات درچ کیے ہیں اور ان کے قبضے سے حملے میں استعمال کیے جانے والے محلق ہتھیاروں کو برامت کا لیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں ملوث ہونے والوں کے قلاف سخت کاروائی کی جائے گی ملوث ہونے والے 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 موسیقی